اسمان تحصیل سمندری کے گاؤں چار سو پچانوے گاف بے کا رہنے والا ہے ایک ایسا گاؤں جس کے کچھے درو دیوار گندی نالیوں اور گوبر کے دھیروں سے یہاں کے رہنے والوں کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ایسے پسماندہ گاؤں میں بھی اسمان کا گھر سب سے زیادہ غربت کا منظر پیش کرتا ہے یہ بچہ اس دنیا میں اپنی ماں کا واحد سہارا ہے اسمان اور اس کی ماں کی کہانی ہر دردے دل رکھنے والے انسان کے لیے دکھ اور کرب کی کہانی ہے شوہر کی وفات کے بعد اسمان کی ماں سسرالیوں کے ظلم برداشت نہیں کر سکی تو اس نے اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے گھر آنے کا فیصلہ کیا باپ کے گھر آئی تو بھائیوں نے جائداد کی تقسیم کے خوف سے اپنی سگی بہن کے ساتھ اس کے سسرالیوں سے بھی زیادہ برا سلوک روا رکھا باپ بھی بھائیوں کے زیرے اثر تھا سو اسے اپنے بابل کے آنگن میں ایک کونے میں کچھا سا دربا نماں کمرہ دے دیا گیا ہر رشتے سے ٹھکرائی ہوئی ہر اپنے کے ہاتھوں ڈسی ہوئی اس ماں کی واحد امید اپنا اکلوتا بیٹا تھا کہ شاید وہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی دکھوں بھری زندگی میں کوئی خوشی لاسکے لیکن بے پناہ اور ظلت آمیز غربت کی وجہ سے بیٹے کو پڑھانا لکھانا اس لاچار ماں کے بس میں نہیں تھا اور یہ تکلیف اس کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف سے زیادہ تھی عثمان اور اس کی ماں کی دردناک کہانی جاننے کے بعد ہیومن اپیل کی ٹیم نے ہزاروں بچوں کی طرح عثمان کو بھی سکول بھیجنے کے لیے فنڈز مہیا کیے سو باقی تمام سہولیات کے ساتھ ہیومن اپیل نے بچے اور اس کی ماں کے مہانہ خرچ کا بھی انتظام کیا اب عثمان سکول جاتا ہے جب سے ہیومن اپیل والوں نے اس کی مدد کی ہے تب سے یہ بچہ آنا شروع کر دیا اس نے پہلے اس کو ہم نے نسری میں کیا ہے ون میں ابھی تو میں ہو گیا ہے آگے آگے بہت اچھا ہو رہا ہے تقریباً ہو رہا ہے اس سے اور بہتر ہو جائے گا مزید تو ان کے گھر کے حرات بہت ہی کمزور ہیں کیونکہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے اپنی جگہ نہیں ہے وہ اپنے ابو کے گھر میں رہ رہے ہیں تو بس ایسے گزارہ کر رہے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے آگے پیچھے لے دے کر آپ لوگوں کا تعاون جاری رہا تو ہیومن اپیل کے سپانسرڈ باقی ہزاروں بچوں کی طرح یہ سکول جاتا رہے گا تب ایک دن انشاءاللہ یہ اپنی ماں کا سہارا بنے گا وہ دن ہوگا جب اس کی ماں اپنے شوہر کی وفات کا دکھ اپنے بھائیوں کی بے رخی کی تکلیف اور زندگی کی عذیتوں کو بھول جائے گی اس کی خوشی دعا بن کر پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے گی اور انشاءاللہ ہر اس شخص کی بخشش کا سبب بن جائے گی جس نے زندگی کے اس سفر میں عثمان کی ماں کا ساتھ دیا